بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویژیو اینسٹی کے حوالے سے جو فائنل رم کے جو پیپرز ہوں گے وہ کتنے لیکچرز میں سے ہوں گے اور اس کے علاوہ میٹرم کے حوالے سے بات کریں گے میٹرم میں جو کوزز ہوں گے اسائنمنٹس ہوں گے اور اس کے علاوہ جو بھی پرسنٹیج ہے میٹرم کے وہ کیسے وہ کور کریں گے کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس دفعہ میٹرم کے جو لیکچرز سوری جو پیپرز ہوں گے وہ نہیں ہوں گے اور یہ ہنڈر پرسنٹ بلکل ٹھیک بات ہے کہ آپ لوگ کے جو میٹرم ایگزیمز ہیں وہ بلکل نہیں ہوں گے اب جتنے بھی نیو سٹوینٹس ہیں میری چینل پر جن کا یہ فرس سیمیسٹر ہے وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اس ویڈیو میں کوشش کروں گا اس بات کو کور کرنے کی کہ آپ لوگ کے پیپرز کس ٹائپ کے ہوں گے اس دفعہ کیونکہ یہ آپ لوگ کا جو لیکچرز ہیں 45 لیکچرز ہوتے ہیں آپ لوگ کے پورے ہول سیمیسٹر کے اندر اور 45 میں سے آپ لوگ کا اس دفعہ پیپر کس کل لیکچر میں سے ہوگا یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو میٹرم کی بات کر لیتے ہیں میٹرم اس دفعہ ہمیں پتا ہے کہ کینسل ہوگئے ہیں میٹرم نہیں ہوں گے اور اس کے بعد جو بات آ جاتی ہے کوئیزز کی اسائنمنٹس کی اور جی ڈیوی کی آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ کے یہ نمبر جو ہوتے ہیں وہ فری کے نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہمیں جو مل جاتی ہیں جن کو ہم لے کے ان کو سالو کر سکتے ہیں بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں ہمارے لئے ٹھیک ہے اسائنمنٹس کے سلویشنز بھی آپ لوگ کو یوٹیوب پر مل جاتے ہیں بہت ساری یوٹیوبرز جو ہے مختلف سبیٹس کے جو ہیں وہ سلویشنز اپلوٹ کرتے رہتے ہیں وہ آپ لوگ کو آئیڈی آز دیتے رہتے ہیں تو آپ لوگ لیے بہت آسانی ہوتی ہے یہاں پہ یہ چیزیں کرنے کے لیے اس کے بعد آ جاتے ہیں کوئیزز پہ جیسے کی پرسنٹیج اس دفعہ ٹوئنٹی پرسنٹ رکھ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ پرسنٹیج ہے آپ لوگ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ٹوئنٹی پرسنٹ پہلے اگر ہو سکتا ہے آپ لوگ کے چار قویزز ہوا کرتے تو اس دفعہ چنسز ہیں زیادہ قویزز بھی ہو سکتے ہیں اگر زیادہ نہیں اگر اتنے ہی قویزز ہوں تو ہو سکتا ہے وہ نمبرز کو بڑھا Sکتے ہیں یعنی کے اگر دس نمبر کا قویز تھا وہ پندرہ کا کر سکتے ہیں بیس کا کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں پر انکلود ہو سکتے ہیں تو ان چیزوں کے لیے آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے اور اب سے تیاری سٹارٹ کر دی نہیں ہے اب فائنل ٹرم کی طرف آ جاتے ہیں فائنل ٹرم میں پہلے کیا ہوا کرتا تھا پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ لوگوں کے جو ٹوئنٹی تھری سے لے کر ٹوئنٹی فورٹی فائف تک جو لیکچرز ہوا کرتے تھے ان میں سے آپ لوگوں کا فائنل ٹرم کا پیپر آیا کرتا تھا زیادہ ایٹی پرسنٹ اور جو پچھلے والی لیکچرز تھے ان میں سے آپ لوگوں کا بہت کم پیپر آیا کرتا تھا اس دفعہ کیا ہوگا میڈ ٹرم تو نہیں ہے تو اس دفعہ آپ لوگ کے سارے لیکچرز جو ہیں وہ فائنل ٹرم میں انکلوڈ ہوں گے یعنی کہ وان سے لے کر فورٹی فائف تک جو ہے وہ کہیں سے بھی پیپر آ سکتا ہے اب یہ بات آ جاتی ہے آپ کے انسٹرکٹر کے اوپر آپ اناؤنسمنٹ میں آپ لوگ کو جب پیپر ہوگا اس سے کچھ ٹائم پہلے یا کچھ روز پہلے آپ لوگ کو وہ اناؤنسمنٹ میں بتا دیں گے کہ آپ لوگ کے کون کون سے لیکچرز انکلوڈ ہیں کون کون سے لیکچرز ایکسکلوڈ ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جی پھلان دو لیکچر جو ہیں وہ یہ انکلوڈ نہیں ہوں گے ایکزامز میں پانچ لیکچر's ہوں انکلوڈ نہیں ہوں گے تو اس طرح سے وہ بتاتے رہتے ہیں تو آپ لوگ نے اس اناؤنسمنٹ پہ بھی اس سمسٹر میں ہے جو دیہان رکھنا ہے نظر رکھنیاں اور پہلے کیا ہوا کرتا تھا میں بھی جب ایم سی ایس کر رہا تھا تو میں بھی بہت زیادہ کوئیز اسائنمنٹ چھوٹ جایا کرتی تھی یعنی کہ یاد نہیں رہتی یا کئی دفعہ بندہ اپنے ورک میں بیزی ہوتا ہے تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ڈیٹ گزر جاتی ہے تو اس دفعہ آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا کوئی بھی اسائنمنٹ کوئی بھی جڈی بھی کوئی بھی آپ نے کوئیز مس نہیں کرنا اگر مس کرو گے تو اس کا مارکس آگے تو 35 میں سے 30 تو آئیں گے نا 30 آگے تو آپ لوگ نے میڈ میں فائنل میں آپ لوگ کے بچیں گے پھر 20 مارکس تو پاس ہونے کے لیے بہت ہی آسان اس دفعہ جو ہے اس سمیسٹر میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی آسان ٹریک ہے جی اچھی طرح سے کوئیز اسائنمنٹس دیں اور انشاءال آپ لوگ کو اچھے نمبروں سے پاس کر دیا جائے گا اور فائنل ٹرم میں اتنا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ بالکل نہ پڑے ٹھیک ہے کچھ پرسنٹ تو آپ لوگ وہاں سے بھی لے سکتے تو آپ لوگ کے اس دفعہ بہت اچھی مارکنگ ہوگی اچھے نمبر آئیں گے لیکن آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پریشان نہیں ہونا ایک اور بات آپ لوگ نے ذہن میں رکھنی ہے اب وہ کونسی بات ہے اب دیکھیں جیسے کہ میٹرم متاثر ہوئے ہیں آپ لوگ کے کرونا وائرس کی وجہ سے اب فائنل ٹرم بھی متاثر ہو سکتے ہیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا وہ کوئی نئی پالیسی لے کے آ سکتے ہیں تو آپ لوگ نے پروپلی تیار رہنا ہے اس لئے اس کے لئے اور بالکل بھی آپ لوگ نے پڑھائی اپنی جو ہے وہ نہیں چھوڑنی اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے اب تیاری کیا کرنی آپ لوگ نے آپ لوگ کو ابھی میں بتاتا ہوں آپ لوگ نے جو نئے سٹورنٹ سے ان کو بتاتا چلوں پاورپوائنٹ سلائٹز ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کورس ویب سائٹ سے جا کے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا اس کے بعد آپ لوگ نے ہینڈ آؤٹس ان کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے ویڈیو لیکچرز کو بھی دیکھنا ہے ویڈیو لیکچرز اگر وہ والے نہیں دیکھتے تو شارٹ لیکچرز اگر آپ کے سبجیکٹس کے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں تو وہاں پہ آپ وہ لیکچرز بھی دیکھیں جیسے کہ میں بہت سارے لیکچرز بنا رہا ہوں میتھ کے سی ایس کے تو وہ والے لیکچرز آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ میں جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو بنا ہوں تو آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل سکیں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ان چیزوں کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دینی ہے اور ساتھ میں نوٹس بناتے رہیں روز کام کام روز کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کامیاب ہوگی نیکس انشاءاللہ ویڈیو بنا ہوں گا جس میں آپ لوگوں کو پراپرلی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے تیاری اب سٹیپ وائز کیسے کرنی ہے اور آپ لوگوں نے ٹائم ٹیبل کیسے بنائے تو امید ہے کہ آج جو بھی چیزیں میں نے بتائی آپ لوگوں کو کلیر ہوگی ہوں گی تو ملتے ہیں اپنی کسی نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ